شریعت نے جو اپنی حدود مقرر کیے ہیں جو قوائد اور زوابط مقرر کیے ہیں ہمیں ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے دیہا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کیا ہے یہ ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال احمد ناظرین اکرام پروگرام میں آج بھی ہم بات کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بارے میں جی ہاں ناظرین اکرام درود کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں ہم کتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی محبت کے اندر جو کہ ہمیں والحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس محبت کے اندر ہم دین نے جو ایک حد مقرر کی ہے جو ایک طریقہ مقرر کیا ہے ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم آگے چلے جاتے ہیں دیہا ناظرین اکرام یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہمیں ہے لیکن شریعت نے جو اپنی حدود مقرر کیے ہیں جو قوائد اور زوابط مقرر کیے ہیں ہمیں ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے دیہا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کیا ہے یہ ایک دعا ہے یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جو انہوں نے ہم پر کیے ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن آپ اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں آپ ان کے دراجات کو بلند فرمائیں آپ ان کا حق ادا کریں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ ہے اصل میں درود کا فلسفہ لیکن اور درود کے پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ جو مناقب ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ درود جب ایک دعا ہے تو کوئی بھی بندہ اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتا ہے جی ہاں بالکل بھیج سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی انسان اپنے جذبات سے لبریز ہو کے اپنے الفاظ میں اپنی دل کی بات جو ہے وہ کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھ چڑھ کر دعایا کلمات استعمال کرے یہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اس کو آپ ناد کا نام دے لیں اس کو آپ درود کا نام دے لیں اس کو آپ مدہ کا نام دے لیں تو یہ بالکل درود ہے لیکن غلطی کہاں پر ہوتی ہے غلطی ناظرین اکرام یہاں پر ہوتی ہے جب ہم خود سے بنائی ہوئی دعا یا خود سے بنائے ہوئے درود کو کسی فضیلت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے وہ کیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ فلان درود جو میں نے بنایا یا فلان درود جو لکھا کسی بڑے علمی بندے نے لکھا اس درود کو پڑھنے سے تمہارے کاروبار کا کرزہ اتر جائے گا تمہارے بچوں کا رشتہ ہو جائے گا تمہیں فلان بیماری سے نجات مل جائے گی تمہیں دو حج کرنے کا ثواب ہوگا تمہیں اسی گھوڑے جو ہے وہ راہِ الٰہی میں دینے کا ثواب ہوگا تمہیں اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا تمہیں اتنے ہزار صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا یہ باتیں جو درود کے خود بنائے گئے درود کے فضیلت یا ثواب میں بیان کی جاتی ہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں کیوں درست نہیں ہیں اس لیے درست نہیں ہے کہ ثواب کا بتانا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ثواب دینا ہے کس عمل کا کتنا ثواب ہے کس عمل سے کیا ملے گا کس عمل سے کیسے ملے گا یہ بتانا اللہ رب العزت کی ذات کے اختیار کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور اللہ ہمیں کس طرح بتاتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بتاتا ہے گویا یہ سمجھ لیجئے کہ خود درود ہو یا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی عمل کا ثواب کسی بھی عمل کی فضیلت کسی بھی عمل سے کیا ملے گا یہ بتانا کا اختیار صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور کوئی بندہ کسی عمل کو منشن کر کے اس کا ثواب مقرر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے یہ اتھارٹی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے تو اس لیے ایک تو اس بات کا جو ہے وہ ہم نے لازم انتظام کرنا ہے کہ اس میں جو غلوف سے کام لیا جاتا ہے یا اس میں جو افراد و تفرید کا ہم شکار ہو رہے ہیں اس سے ہم نے خود کو بچانا ہے دوسری بات ہم لوگ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں اپنے لیے جو بھی وہ مانگتا جا رہا مانگتا جا رہا مانگتا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو جب بھی اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو اللہ کی حمد بیان کرو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کا آغاز کرو پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو پھر اس کے بعد اپنی دعائیں شروع کرو گویا کہ ہم دعا مانگیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو ہماری دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے وہ شرف قبولیت سے تک نہیں پہنچتی وہ قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی تو اگر ہم اس میں کوتاہی کا شکار ہیں تو اس بات کو لازم اور ملزوم بنا لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے دعا کے آغاز میں اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اور پھر اپنے لئے دعا کرنی ہے تو درود کے حوالے سے یہ چند ایک اصلاحات ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان بلالحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ